یہ وہ مشین ہے جس کا آپ ایک بٹن دبانے سے دو لاکھ پچیس ہزار دعا کما سکتے ہیں جو بندہ کہتا ہے یہ کام فراد ہے وہ میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لے ساری زندگی چار سو پچاس سے پانچ سو فیکٹرییاں منی فیکٹرییاں میں پاکستان پورے میں لگوا چکا ہوں یہ کوئی علیف بے کا نہیں پتا تھا وہ آج الحمدللہ پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپیہ تک آرام سے کما رہا چار سو پچاس سے زائد منی انڈسٹریز لگوانے والے صاحبال کے شہکار نبیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان میں بزنس بانٹ دیا ہے جس بندے کو علیف بے کا بھی نہیں پتا تھا وہ آج الحمدللہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپیہ تک ایزی لیک مار رہے ہیں اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مال آپ بناتے جائیں ایگریمنٹ ساری زندگی کا کر لیں یہ آپ سے پرچیز کریں گے ڈیٹیلز کیا ہیں پہلے کیا چل رہا تھا آج کیا ہے ساری آج کی ویڈیو میں جی میرا نام نبیل ہے اور میں زلہ صاحبال میں رہتا ہوں جی پہلے میں موبائل ایسیسریز کا ہول سیل کا کام کرتا تھا اور اب میں ڈیٹا کیبل کی منفیکشننگ کر رہا ہوں جی بھائی ایک بندہ بلکل نیا ہے کیا وہ یہ کاروبار کر سکتا ہے بھائی جان وہ میرے پاس آئے میں اس کو بہت کم پیسوں میں کام بھی سکھاؤں گا مارکٹ کے سکل بھی سکھاؤں گا اگر وہ مارکٹ میں مال بیچنا نہ چاہے تو جتنا مال وہ بنائے گا الحمدللہ میں اسے پرچیز کروں گا اچھا اب تک پاکستان میں کتنے لوگوں کو آپ نے یہ سیٹ اپ لگوا کر دے دیا ہے بھائی جان ابھی تک جو میں لوگوں کو مینی فیکٹریاں لگوا چکا ہوں وہ چار سو پچاس سے پانسو کے درمیان میں ہے اور تقریباً دو سو پیس دو سو کے قریب میرے پاس آرڈر بک ہے جو میں نے ڈلیور کرنا ہے جتنی آپ نے فیکٹریاں لگوا کر دے دی ہیں کیا وہ بندے اسے ارن بھی کر رہے ہیں کہ یہ مچین کو ڈبے میں پیک کر کے کمرے کے کارنر میں رکھا ہوا ہے بھائی جان میں جتنے بھی دوست عباب ہے نا جی وہ میکسمن زیادہ نہیں پارٹ ٹائم میں وہ 50,000 ارام سے کمارے ہیں اور جو فل ٹائم کام کر رہے ہیں وہ ایک لاکر پہ تک ارام سے ارن کر رہے ہیں اس مچین کو ہینڈل کون کون کار سکتا ہے بھائی جان اس میں جو آٹو مچین ہے اس پہ آپ 15 سال کا بچہ بھی بٹھا دیں اس کی سیٹنگ کر دیں اس نے ڈائی میں صرف کیبل کو رکھنا ہے بند کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اس مچین نے کرنا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اچھا ڈیٹا کیبل کا بزنس کم از کم کتنے پیسوں سے سٹارٹ ہو سکتا ہے منفیکچنگ والا اور زیادہ سے زیادہ بھائی جان اگر آپ نے ہیلڈ مولڈنگ کا کام کرنا ہے تو وہ ٹوٹل انویسمنٹ آپ کی مٹیریل ہر چیز ڈال کے تقریباً ایک لاکھ دس ہزار پہ لگے گا اگر آپ نے آٹو مچین سے کام سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کا دو لاکھ پچاس ہزار لگے گا اور پچیس سو پیس ڈیلی کے یہ مچین آپ کو بنا کے دے گی بھائی جان وہ مچین آپ ہاتھ سے چلاتے تھے ہاتھ سے بند کرتے تھے اس میں صرف ڈائی کے اندر آپ نے کیبل کو رکھنا ہے اور مچین کے آگے کر دینا مچین نے خود با خود بند کرنا ہے پنچ کر رہا ہوں نے اپنے ڈائی کو باہر نکال لینا ایک ڈیٹا کیبل بنائی کیسے جاتی ہے وہ بتائیے گا بھائی جان ڈیٹا کیبل کے رول ہوتے ہیں کارڈ کے اس کو ایک میٹر یا ایک گز میں اس کو کٹا جاتا ہے بعد میں اس کو سول کر کے جیک کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس مچین میں پنچ کیا جاتا ہے یہ اس کی پرسیجر ہے جی نبیل بھائی ایک بندہ لے گیا ہے مشین لے گیا ہے ڈیلی کی پچیس سو سنے کیبلز بنا لی ہیں سیل کہاں کرے گا بھائی جان اسے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مارکٹ میں جو بھی چیز دینی ہے وہ اچھی کوالٹی کی دینی ہے آپ نے ریگولر چیز نہیں دینی آپ مارکٹ میں ایک دفعہ دکان پر سمان دے کے جاؤ گے اچھا دکاندار آپ کو ڈھونڈے گا آپ کو فون کرے گا کہ بھائی جان کہاں پر رہ گیا مجھے مال کیوں نہیں دے کے گئے اگر وہ دکان والے جھنجٹ میں نہیں جانا چاہ رہا وہ کہہ رہا ہے کہ مارکٹنگ میری اور کوئی بندہ کرے تو اس کا کیا کرائیٹریہ ہے بھائی جان اگر آپ مال خود نہیں سیل کرنا چاہتے آپ جتنا مال بنائیں گے الحمدللہ میں آپ سے خریدوں گا آپ کے شہر میں سیل کرواؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو مال بیچنے کی پریشانی نہیں ہوگی ساری کہنے کی باتیں ہیں ویڈیو کی حد تک ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا بھائی جان میں ابھی تک تقریباً ساڑھے چار سو سے پانسو سیٹب لگوا چکا ہوں جس میں میری کافی حد تک تقریباً بیس سے اکیس خواہتین پورے پاکستان میں میرے پاس کام کر رہی ہیں کچھ گجنا والا کی ہیں کراچی کی بھی ایک دو خواہتین ہیں اس کی جتنی بھی ابھی تک مجھے صرف دو لوگوں نے سمان بجوایا وہ بھی وہ مارکٹ نہیں کر سکے نہیں تو اپنی شہر میں وہ مجھ سے اچھے منافع پر سمان وہ سیل کر رہے ہیں تو انہیں مجھے میرے پاس بجوانے کی کیا ضرورت ہے کوئی بھی بندہ جب بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے مائنڈ میں بہت زیادہ سوال آتے ہیں اور سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بزنس کتنی دیر تک چلے گا بھائی جان یہ بزنس ساری زندگی کے لیے ہے گھر میں اگر آج کل کوئی بچہ بھی ہے وہ بھی سیل فون پر لگا ہوتا ہے ایک کیبل کا بزنس ایسا ہے جو ساری زندگی آپ کر سکتے ہیں اور یہ ناختم ہونے والا بزنس ہے آپ جب تک چاہیں یہ بزنس کر سکتے ہیں اور اس سے اچھا کما سکتے ہیں اچھا ڈیٹا کیبل بنانے کے پرسس ہم دکھائیں گے لیکن بتائیے گا کہ ایک ڈیٹا کیبل کتنے روپوں میں تیار ہوتی ہے اور سیل کتنے میں ہوتی ہے اور اس کی کوالٹیز کے بارے میں اگاہ کیجئے گا بھائی جان اس میں اتنی زیادہ کوالٹی ہے کہ میں آپ کو اگر اب بتاؤں گا تو آپ کو یاد نہیں رہیں گے میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتا دیتا ہوں اس میں آپ سولہ روپے سے لے کے سکسٹی فائف تک کیبل تیار کر سکتے ہیں جس میں ٹو کور فور کور اریجنل کوپر چائنا کوپر اور ٹائپ سی کی کیبل اور آئی فون کی کیبل شامل ہے بھائی جان پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا جی کہ ہیلڈ مولنگ پہ میرے بزرگوں کو میری بہنوں کو بہت زیادہ مسئلہ آ رہا تھا کام کرنے میں یہ جو مشین ہم نے لانچ کی ہے اس میں بچے بھی کام کر سکتے ہیں خواتین بھی کام کر سکتے ہیں اور بزرگ جو پچاس پلس تھے وہ کام کرنا چاہتے ہیں گھر میں فارق نہیں بیٹھنا چاہتے تھے یہ ان کے لیے بھی ایک لا جواب آئیڈیا ہے وہ آرام سے گھر میں بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں اچھا اس مشین کی طرف آتے ہیں اس میں چیزیں کون کون سے شامل ہیں وہ ڈیٹیل سے بتائیے گا اور اس سے ایک بندہ کتنے پیسے کما سکتا ہے بھائی جان اس میں نہ ہونے کے برابر بھی اگر میں آپ کو پیسے بتاؤں نا ڈھائی سے تین روپے یہ مشین ڈیلی کا پچیس سو پیس بناتی ہے نہ میں نے آپ کو چار ہزار کا کہنا ہے نہ چھے ہزار کا کہنا ہے اس سے پچیس سو پیس بنے گا تین روپے کے حساب سے پچیس سو روپے بنتا ہے اور ایک مہینے کا دو لاکھ پچیس سو روپے بنتا ہے یہ جو بندہ بھی یہ سیٹ اپ لگائے گا الحمدللہ الحمدللہ دو لاکھ پلس کمائے گا اچھا قیمت ہے اس کی اڈھائی لاکھ اور دو لاکھ ایک مہینے میں ہی کمالے گا مطلب ایک مہینے میں یہ مشین اگر آپ پروپر کام کرتے ہیں تو آپ کی قیمت قیمت آپ کی مکمل ادا کر دے گی اور جو بھی آپ اس پہ انمیسمنٹ کریں گے الحمدللہ الحمدللہ آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے اور آپ دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں گے اچھا کوئی بندہ یہ مشین لے جاتا ہے اس کو یہ بزنس شوٹ نہیں آتا کیا یہ مشین کوئی واپسی کا سین بھی ہوتا ہے جی بھائی جن اگر وہ مشین کام کوئی خوشی گمی آ جاتی ہے تو اگر وہ یہ سیٹ اپ رکھنا نہ چاہے تو ہم کچھ کٹوٹی کے عبض جو ہم ٹریننگ کے فیز سمجھ لیں وہ کٹوٹی کریں گے اور الحمدللہ ہم ان کو پیمنٹ واپس کر دیں یہ تو نہیں ہوگا کہ اڑھائی لاکھ کی مشین ہے یا اس نے کام نہیں کرنا ایک لاکھ میں آپ واپس لیں گے ہم آپ کو صرف ٹریننگ کی فیز کٹیں گے آپ مشین جیسے لے کے گئے ہیں آپ کا کلر کا اس پہ جو خرچہ ہوگا وہ ساتھ ایڈ کریں گے اور آپ کو پیمنٹ واپس کر دیں گے اچھا بات کرتے ہیں یہ مشین ایک بندہ لے گیا ہے اس میں آنے والی ٹیکنیکل خرابیاں کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ مشین پہ جو سمان لگا ہوا میڈن پاکستان لگا ہوا ہے اگر آپ کو کبھی بھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اپنے سٹی میں ہی اس کا حل کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ تو مسئلہ اس پہ آنا نہیں جب بھی آئے گا وہ آپ کی غلطی کی وجہ سے آئے گا جب بھی آپ کسی مشین کو لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بورڈ ایسا رکھیں جو ٹرپ کرتا ہو حالانکہ اس کے ساتھ بورڈ مجود ہے اگر کوئی بھی غلطی ہوگی تو وہ آپ کی وجہ سے ہی مشین میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہے فراڈ اڈھائی لاکھ دو لاکھ ساری کہنے کی باتیں ہیں ایک چھوٹی سی مشین سے یہ کیسے کمائے جا سکتا ہے سارا فراڈ ہے بھائی جان ہمارے کچھ دوست اب آپ ایسے ہیں لاکھوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں جو صرف کمائے کر سکتے ہیں آپ میرے پاس آئیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا آپ کو اس مشین سے پیسے ان کر کے دکھاؤں گا الحمدلہ اچھا بہت سے لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں گے لوکیشن بتا دیجئے گا اور ٹریننگ کا کیا کرائٹیریہ ہے وہ بھی بتا دیں بھائی جان آپ میرے پاس ٹریننگ کے لیے اس صورت بھی حاضر ہو سکتے ہیں آپ نے سیٹ اپ پر چیز کرنا اگر خالی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو میں پھر بھی حاضر ہوں اپنا ٹائم مجھے کم سے کم فون کریں ورڈسپ پر رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو رپلائے کروں گا اچھا ورڈسپ نمبر شیئر کیجئے گا جی ورڈسپ نمبر ہے جی کوٹے بھائی کا نمبر ہے جی 033369 31371 اچھا نبیل بھائیہ یہ ڈیٹا کیبل بنائی کیسے جاتی ہے بھائی جان یہ اس کی ڈائی ہے جی آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں جی اس کے بعد ہم کوئی بھی دو ڈیٹا کیبلیں اٹھائیں گے جی ٹھیک ہے اور بڑے آرام کے ساتھ کوئی بھی بندہ بچہ ہو بڑا ہو بڑے آرام سے یہاں تک کہ میری مائے بہنیں گھر میں بیڑھ کے آرام سے اس کو کام کر سکتی ہیں کوئی زور والا کام نہیں ہے جی ایسے آپ نے ڈائی کو بند کرنا ہے ڈائی میں کیبل فکس کر دیں ایسے اس کو بند کرنا ہے اور آپ نے اس کو ایسے اس کے نیچے سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور ایک بٹن دبانا ہے جی اور چھے سیکنڈ لگیں گے آپ کی کیبل ریڈی ہو جائے چھے سیکنڈ میں کیبل تیار ہو جائے گی کیبل دونوں سائیڈیں پنچ ہوں گی ٹھیک ہے ٹیمپریچر کتنا سیٹ کیا ہوا ہے ٹیمپریچر ہم نے دو سو دس کیا ہوا ہے لیکن آپ اس کو اپنے حساب سے بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کی ڈیٹا کیبل تیار ہو گیا چلیں بات کرتے ہیں اس سے پہلے والے مراحل کی یہ ڈیٹا کیبل اٹھائیے گا اس سے پہلے یہ جو سولڈنگ کے مراحل ہیں اس کے لیے کیا پروسیس ہیں اس کے لیے آپ اس کو مینبل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سولڈنگ مشین نہیں پرچیز کرنے کے اس وقت کابل یا کچھ بھی مسئلہ آ رہا تو اس کو آپ ہاتھ سے بھی ٹانکے لگا سکتے ہیں اچھا نبیل بھائی ڈیٹا کیبل بنانے کے لیے راہ مٹیریل کون کون سا ریکوائر ہے اور پاکستان کے کن کن شہروں سے یہ مل جاتا ہے بھائی جن یہ آپ کو کراچی سے بھی مل سکتا ہے لہور ہال روڈ سے بھی مل سکتا ہے لیکن وہاں پہ ہر علاقے میں کوائلوں کی جو کوائلٹی ہے وہ اپنے اپنے حساب سے ہوتی ہیں آپ کو سارا مٹیریل جتنی کونٹیٹی چاہیے وہ مجھ سے بھی مل سکتی ہے لہور سے بھی مل سکتی ہے کراچی سے بھی مل سکتی ہے فیصلہ باد سے بھی مٹیریل ہے کیا کیا بھائی جن اس میں آپ کو جیک چاہیے ہوتے ہیں جسے یو ایس بھی جیک بولتے ہیں ٹیک ہے ٹائپ سی جیک چاہیے انڈرائیڈ کا جیک چاہیے آئی فون کا جیک چاہیے کیبل کے رول چاہیے دانہ پنچنگ کے لیے دانہ چاہیے یہ چیزیں اس میں شامل ہیں جی بہت شکریہ نبیل بھائی آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کو اس بزنس آئیڈیا کے بارے میں بتایا اس مشین کی ڈیٹیل دی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو یا اور کوئی ڈیٹیلز آپ لینا چاہتے ہیں اس بزنس کے بارے میں تو آپ کومنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک دیجئے جازت اللہ حافظ